ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنے ہے جی مشہور چنے ہے جی اسلام پرا جبر کے اور یہ پائے گا مجھے دے تو تو سراج جائے صاحبی ورڈالچامل آدم جی کیا ہوا ٹا رہا ہے کیا ہوا ٹا رہا ہے جی کیا ہوا ٹا رہا ہے کہا گیا جی مجھے میں صلیح شاہ کیا ہوا رب ڈاللہ جی کی کون ہی ہو مجھے دست دست ہے جی صاحبی ورڈاللہ جی آپ نے نامی کافی لے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آپ کو اپنے چینل ارسان راجہ ویلوگ پر خوش حامدید کہتا ہوں سنائیں جی کیسے معاملات چاہ رہے ہیں اچھے معاملات چاہ رہے ہیں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کے زندگی کے معاملات اچھے چاہ رہے ہوں گے جی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا آٹھ بج کے چھتیس منٹ تو یہ ذرا باہر آیا ہوں خوبصورت نظارہ دیکھیں آپ بھی کریں ماشاءاللہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے خیر اتنا بھی صبح کا ٹائم نہیں ہے تو آج ہم نے جی پلین کیا ہے ناشتے کا تقریبا دو تین دن سے ہم پلین کر رہے تھے ناشتے کے لیے جانا تھا اسلام پورا جبر میں وہاں پہ ایک خوابہ ہے عوامی سا ایک عوامی سا ہوتل ہے بہترین قسم کا وہاں پہ ناشتہ ہوتا ہے مرگ چلنے ہوگے اور اس کے بعد پائے وغیرہ ہوگے میرے ساتھ چلیں گے بورگی بینز بڑے گاؤں سے وہاں کے امام مسجد ہیں حافظ زکاری محمد اقبال قادری صاحب حافظ اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رستے میں یہ آ رہے ہیں بلکل قریب ہی ہیں تو وہ بلکہ آ رہے ہیں یہ بائیکن کا جو ہے وہ آ رہا ہے تو ابھی آپ کو ملواتے ہیں حافظ اقبال صاحب سے بھی بہت اچھے ہمارے بائی ہیں جی علیکم السلام جی والیکم السلام پہنچائے ہیں جناب بسم اللہ جناب ملکم کرتے ہیں آپ کو اور سنائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ سنائیں سے تب یہ ٹھیک ہے بلکل میں تو یہی سوچ رہا تھا آٹھ بج کے انتالیس منٹ ہو گئے آپ یہ بتائیں دے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو چلیں پھر ہے نا بغیر کسی ٹائم کو سید چلتے ہیں جی حافظ صاحب کے ساتھ چلتے ہیں ناشتے کے لیے آج لپچپ بھی ہوگا اور آپ کو ناٹھ سا بھی وہاں پہ جا کے لیے چاہیں گے عوامی سا ہوتل ہے جی دس قسم کا آپ کو دکھائیں گے سابری ہوتی ہے اچھا اب آپ کو کتھ بتائیں گے ہم دھا سے گھتر رہے ہیں یہ مسجد جو ہے مسجد جو ہے جی یہ مسجد یہ ہم امیانی پورک یہاں سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اور نام ملکہ ہم نے ایک جناب دوست ہے ہم نے شہدادے سے جی جی بہترام محمد محمد عویس نشای صاحب جو کہ ابھی یوکے سکل ہوگے ہیں ماشاء اللہ جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں تاہا ہو جائے ہیں ملکہ ملکہ بہترام محمد عویس نشای صاحب میں آپ کو کھانے کے لیے ملیں گے آپ کو کھانے کے لیے ملیں گے ملکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا اللہ بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ملک ہے جی بھائی یہاں پہ پہل ان کے ملکہ صاحب ہوا کرتے تھے تو ابھی یہ بھائی آٹا کو چلا رہے ہیں چیک کر رہتے ہیں جی نام کیار ہو رہے ہیں یہ چیک کریں جی یہاں پہ سیٹ اپ کلاب کو عمامی سیٹ اپ آپ کو ملے گا یہ ہے کہ اتفاق کو آپ یہاں پہ لازمی آئیں نشتہ کرنے کے لیے بہترین نشتہ آپ کو یہاں پہ ملے گا تو نشتہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مینیوں میں کیا گیا بھائی زفر صاحب ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں بھائی جی کی حال ہے تیکھو چاہے وغیرہ پان رہی ہے اور یہ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سیٹ اپ لگا گا لوگ نشتہ کر رہے ہیں ریسے تو کاربار والے کے لوگو رہتے ہیں وہ نشتہ کرتے ہیں سبح سبح آتے ہیں ہم پورا سے لیٹ ہیں تو نشتے میں چیا کیا ہوتا ہے بھائی نشتے میں پہے چنے اچھا پراتھا ماشاءاللہ تو در عددی دار بھی گرائے نامیں ڈشیز کا پیٹی کھاتے ہیں جی آپ کو چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنے ہیں جی یہ مشہور چنے ہیں جی اسلام پورا جبر کے اور یہ پائے ہیں مرگ چنے کی پلیٹ کتنے کی ہے مرگ چنے کی پلیٹ کتنے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چنے ہیں ٹھیک ہے اور پائے جو ہیں پائے سارے تین سال ٹھیک ہے یہ ریٹ بکل جیز ریٹ ہے عوامی ریٹ ہے آپ ضرور یہاں پہ آئیے گا ٹرائی جی جی گا آج ہم ٹرائی کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ابھی ناشتہ کرتے ہیں تو پتاتے ہیں آپ کو ہمارا ناشتہ جو ہے وہ آج ہک ہے یا آ رہا ہے یہ چک کریں ہمائے کرام آدھر لبر دست موسیقی 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 زفر بھائی جی بہت شکریہ جی ماشاءاللہ بہت جسٹ ہے جی یہاں پہ بہت زبردست آپ کی کھانے ناشتے ہاتھ چیز بہترین ہیں تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنے بجے سے ناشتہ یہاں کے سٹارٹ ہو جاتا ہے کتنے بجے تک ہوتا ہے تقریباً صبح سات بجے سے ساڑھ دس بجے ٹھیک ہے صبح سات سے ساڑھ دس بجے تک چندے اور پائے آپ کو دن کو بھی ملیں گے دن کو بھی ملیں گے ٹھیک ہے بسے دوپیر کا کھانا بھی اور رات کا بھی یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے صبح دوپیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حافظ صاحب آپ سنائے جی بتائیں آپ ماشاءاللہ جی بہت مزہ ہے اللہ برکتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ پھر بیر جی آپ سے پھر کسی ویڈیو میں بات ہوگی اجازت دیجئے جی اب ہمیں اپنا بہت سارا کیارفی کا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ